بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں ہوں مسٹر پردیسی ٹیکنیکل انفو ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید تو آج ہماری جو ہے کلاس ٹونٹی ٹو شروع ہو رہی ہے جناب ایسی فریج کی جو وائرنگ کے مطلق ہے لیکن اس میں ہم آپ کو صرف فریج کا ڈائیگرام جو ہے اس کے مطلق بتائیں گے فریج کی وائرنگ مطلق تو چلی جی شروع ہوتے ہیں جی سب سے پہلے تو جی ہمارا جو مین پلگ ہے اس کے ٹاپ کی طرف آپ دیکھیں ایک بڑا پوائنٹ ہے وہ ہمارا ارث کا ہوتا ہے وہاں سے آپ نے گرین لائن لے کے جا کے کمپریسر کی بارڈی کے ساتھ اٹیج کر دینی ہے اس کے ساتھ نیچے والی سیڈ میں جو ہے آپ کو دکھائیتے ہیں یہ بلیک کلر کا ٹرمینل جو نظر آ رہا ہے ریڈ سیڈ میں یہاں سے بلیک کیبل آپ نے جو ہے وہ نیوٹل کی لے کے جانی ہے جی وہ جا کے آپ نے یہ ہماری اوورلوڈ ہے اس کے ساتھ اٹیج کر دینی ہے اور اس کی آوٹ پوٹ جو ٹرمینل ہے وہاں سے آپ نے لے کے جانگے کمپریسر کے کامیل ٹرمینل میں فکس کر دینا ہے جی یہیں اوورلوڈ سے جو ہماری نیوٹل وائر ہے ایک ہمارے جو بلپ دور سوچ کے ساتھ جو اٹیج ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے لگا دیں گے تو دوسری ہماری جو لائن ہے جی لیپ سائیڈ پہ وہ ریڈ کل کے آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ ہماری جو ہے فیس لائن بھی ہم نے اس کو کہتے ہیں لائن بھی کہتے ہیں وہاں سے آپ نے ایک لائن نکال کے تھرمسٹیٹ کے اندر جو ہے فکس کر دی ہے اور تھرمسٹیٹ کی جو آوٹ پوٹ ہے وہ نکال کے ہم نے لے کے پوائنٹ کے ساتھ اٹیج کر دی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کی ہماری ایک جو لائن ہے وہ رننگ کے ساتھ اٹیج ہو جائے گی اور دوسری جو ہے ہماری کپریسر کے سٹارٹنگ ٹرمینل کے ساتھ اس کو اٹیج ہو جائے گی تو یہ ہمارا اولوڈ اور ریلے کا سرکٹ مکمل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی جو ہمارا مین پلگ ہے اس کی طرف پھر دوبارہ آتے ہیں لیپ سائیڈ پہ ہمارا جو ریڈ کل کے پوائنٹ کے کیبل نظر آ رہی ہے وہ ہم لگائیں گے یہاں نیچے کی طرف دور سوچ کے ساتھ اس کی آرپورٹ نکال کے ہم لوگ جو ہے ہمارے بلب کے ساتھ اٹیج کر دیں گے تو یہ ہمارا جو ہے ڈی فراسٹ فریج کا جو ہے لیکٹر ڈائیگرام مکمل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح جو ہے ہمارے پاس جو ہے دوسری قسم اس کی ہے نو فراسٹ اس کا بھی ڈائیگرام ہم آپ کو دکھائیں گے اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے چار چیزیں اضافی ہوتی ہیں باقی سب یہی ہوتا ہے تو اس کا ڈائیگرام جو ہے ہم آپ کو دکھا کے اس کا کنکشن کرنے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ابھی یہ سامنے جو ہے ابھی ہمارے نیکس جو آ رہا ہے وہ ہمارا ڈائیگرام نو فراسٹ فریج کا ہے جس کے اندر فین ہیٹر اور جو اس کے ہوتے ہیں ہیں کیا کہتے ہیں جی ڈیوائس ڈیوائس کنٹرول اور ٹائمر ان کا اضافہ کیا جاتا ہے ان کے کنکشن بھی آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں یہ ہمارے سامنے جی ٹائمر ہے جو نو فراسٹ فریج میں لگا جاتا ہے اس کے پوائنٹ جو ہے دو ٹرمینل اس کے جو ہے مین سپلائی کے ہوتے ہیں اس میں چار ٹرمینل جو ہوتے ہیں جناب دو جو ہے اس کے مین لائن دینے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو موٹر ہے وہ ٹائمر کا ٹرپ ہے کام کرے اور ایک جو ہوتی ہے وہ ہیٹر کے لیے ہوتی ہے اور دوسرا پوائنٹ اس کا جو ہوتا ہے وہ اس کے کمپریسر کے لیے تو یہ فین جو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں نو فراسٹ فریج میں لگا جانے والا یہ ہیٹر ہے جی اس کے اندر جو ہیٹر کا کام کرتا ہے یہ ہماری ڈسک ہے اس کے ساتھ ہی ہماری جو وائرنگ کا کام ہے وہ شروع ہوتا ہے جی یہ دیکھیں جی ہم نے پلک سے وہ ہی نکال کے جو بلیک کلر کا لائن تھی وہ سیدھے لے کے گئے ہیں جی پہلے اوبرلوڈ کے اندر پھر وہاں سے ہم لے کے گئے ہیں اپنے بلپ کے اندر وہاں ہی سے ہم سیدھا لے گئے دوسرا بلپ کے اندر تو آپ دوسرے بلپ کی جگہ جو ہے اوپر والے ٹرمینل میں اوپر والا فریج کا ڈور جا ہے وہاں پہ فین کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں یہیں سے ہمارے ہیٹر کو چلے گئی ہے جی یہ ہمارا جو ہے ایک جو ہے سیڈ میں ریلے فین موٹر جو ہے اس کو چلے گئی ہے تو یہاں سے ہمارا جو لیٹ سیڈ میں فیز کا پوائنٹ ہے وہ ہم ریڈ لائن لیتے ہیں جی یہ ہمارے جو ہے پہل ہے فرس ٹیپ جو ہے وہ ڈور سوچ کو چلا گیا جی ایسے ہی آگے جو ہے نیکسٹ لیمپ جو ہے اس کو چلا گیا نیچے کی طرف آتے ہیں تو تھرما سٹیٹ کو لگایا ہے اس کی اوٹ پورٹ نکال کے یہ ہم نے جو ہے ٹائمر کے اندر لگا دیا تو یہ ہمارا کمپریسر کی طرف سے لگنے والا پہلا ٹرمینل ہے دوسرا جو ہے ہمارا یہ دوسرا ٹرمینل جو آ رہا ہے یہ ریلے سے آ رہا ہے کمپریسر کا تیسرا جو ہم نکال کے دیکھے جا رہے ہیں ہیٹر کے اندر لگایا تھا ہم نے یہ بلیک کلر نیوٹرل تھا اور ریڈ کلر جو لاسٹ والا ہے وہ ہمارا ہیٹر کا ہے تو یہاں سے جو ہے ہمارا ریلے سے پوائنٹ ایک نکال کے جو ہم لوگ اوٹ پوٹ رہے فین کو دے دیتے ہیں تو یہ ہمارا ڈائیگرام جو ہے یہ تقریب مکمل ہو چکا لاسٹ میں ہماری ایک گرین وائر باقی ہے جو عرض کی ہے وہ ہم لوگ جو ہے نکال کے کمپریسر کے سیڈ میں لگاتے ہیں تو اس طرح جو ہے اس کا ڈائیگرام ہے فریج کا ڈائیگرام جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے اس میں زیادہ کوئی فرق نہیں ہے صرف تین چار چیزیں ہی ہیں جو زیادہ ہوتی ہیں نو فراسٹ اور ڈی فراسٹ فریج میں تو ان کو جو ہے لگانے کے لیے بلکل سادہ سا طریقہ ہے میں نے بلکل کوشش کیا کہ آپ کو بلکل سادہ اور آسان طریقے سے سمجھا ہوں کوئی زیادہ انگلش کے الفاظ استعمالنے کیے اس کے ساتھ ہی یہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ یہ ہیٹر ہے جی ہیٹر جو ہے ہمارے کئی طرح کے ہو سکتے یہ الیمینیوم کے بھی ہو سکتے ہیں گلاس کے بھی ہو سکتے ہیں یہ واضح طور پر دکھانے کے لیے آپ کو گلاس دکھایا گیا گیا گلاس ہیٹر ہے جی یہ اس کے بعد یہ جو ہے تھرما سٹیٹ ہے اس کا جو آٹومیٹک ٹمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے جی یہ ہمارا جو ہے فین ہے جی جو اس کو جلدی کٹھنڈا کرنے کے لیے ایک چیزوں کو نو فراسٹ میں کیا جاتا ہے یہ جو ہے برف جمنے نہیں دیتا تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس مکمل ہوئی ہوئے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائی کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی اعتباد ہے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اپنے خیار رکھے بچوں کا خیار رکھے جی